موسیقی اینڈ ویلکم بیکٹو دو شو ناظین ہم اب بات کریں گے کچھ سپورٹس سے ریلیٹڈ اگر اچھی خبر ہمیں ملتی ہے پاکستان کو کیونکہ پاکستانی ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سٹرونگ ہے اور سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ فائنلی جو ہے وہ کیسا ہوگا اگر انڈیا کھیلتا ہے اس سے پہلے جب ہم کھیلے تھے بہت امدہ کھیلے تھے لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ پوائنٹ دونوں دونوں ٹیموں کو مل گئے تھے ہم بات کریں ایشیا کپ کے حوالے سے ایشیا کپ میں اب جو میچ اگلا ہوگا وہ پاکستان اور انڈیا کا دس ستمبر اتوار کو میچ ہے اور یہ میچ بھی کولمبو میں شیڈیول ہے کولمبو کے ویدر کے حوالے سے اس طرح سے کچھ پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ وہاں پر سکسٹی تو سیونٹی پرسن بارش کے چانسز ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ پرانا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا لیکن پوائنٹ دونوں ٹیموں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تھے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم ایک کرکٹر اور اسسٹنٹ کوچ محمد اویس نے جوائن کیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اویس تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کا ابھی یہ بتائے گا کہ یہ جو میچ شیڈیول ہے دس والا دس تاریخ والا یہ میچ ہوتا وہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو جی اسلام علیکم ہے تو بڑا کنفیوسنگ سائن ہے کیونکہ جس وقت جو ابھی بھی اپڈیٹ تھی وہ یہ ہے کہ سیونٹی پرسن بارش جو انسی ایکسپیکٹڈ ہے دس تاریخ والے میچ میں اور کلومبو سے یہی اپڈیٹ تھی کہ جتنی بارش وہاں پر ہو رہی ہے تو جو کیوریٹرز ہم لوگوں نے یہاں تک پیچھ کیے بھی تیاری سٹارٹ ہی نہیں کی کوئی کورز ہی نہیں ہٹ رہے کوئی اتنی شدید بارش لگی ہوئی ہے اور آگے ان لوگوں نے ایک ریزرڈی بھی رکھا ہوئے کہ اگر میچ نہیں ہوتا اس دن بھی سکسٹی پرسن بارش ہے تو آگے جتنے بھی آنے والے جو میچز ہیں وہ تو واش آوٹ ہی لگ رہے ہیں لیکن بڑا عجیب سا سٹویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسی سی کو حرجانے کا نوٹس بھی بیج دیا ہوئے کہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا جواب دے کون ہے یہ سارا کا سارا سمجھ میں اب آ رہی ہے کہ پری پلانٹ تھا کیونکہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے بی سی سی نے بوری کوشش چیز کو خراب کرنے کی تارکہ فائنیشلی بھی نقصان پاکستان کو ہو سائکلوجیکلی بھی آپ کو پھر نقصان ہوتا ہے اس چیز پہ پر ایک اینڈ پہ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے پاکستان نے یہاں تک ان کو آفر کر دیا تھا کہ پورے کے پورے معچز پاکستان میں جب ہو رہے ہیں جو دو تین اچار معچز پاکستان میں ہوئے ہیں یہاں پر سارا سیٹ اپ موجود ہے اپنے سیکیورٹی سیٹویشن بھی دیکھ لی آ کے یہاں پر بی سی کے چیز میں جو رہے ہیں اور دوسری ٹی میں بھی آ کے کھیل رہی ہیں نا ویس ان کو بھی کوئیشو نہیں ہے تو آپ بھی در آ کے کھیل لیں پھر انہوں نے ایک stance رکھا کہ جو پاکستان انڈیا کا معچ ہے وہ ہم دبائی میں کروا لیتے ہیں باقی سارے معچز یہاں پر کروا لیں پھر اس چیز پہ بھی بی سی شیئی نہیں مانو نا کانی جی کروانے ہیں سارے معچز تو سارے کے سارے معچز آپ کروائیں سری لنکا میں جو میری کیسی سے بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب جو دبائی سپورٹ سیٹی اپنا سٹریڈیا میں ہے جو دبائی کا وہ ریڈی ہے دو دن کے شارٹ نوٹس پہ بھی معچز کروانے میں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں اپنے فائنانشلی بھی دیکھنا ہے اپنے معاملات پی سی بی کو جتنا بڑا جھٹکا وہاں پر لگیا پھر گیٹ منیز میں انوالڈ ہوتی ہے سپانسرشپ انوالڈ ہوتی ہے پرو جونس ہے وہ کولومبو پہنچ چکا ہے سارے معاملات وہاں پر اپنے شفٹ ہو چکے ہیں تو یہ جتنا بھی نقصان ہے یہ پی سی بی بیچارہ برداش کرے گا بی سی سی ایک اتنا فرق نہیں پڑڈ اس چی سے تو مجھے خود بھی تھوڑا سا بھی حیران کی حالی پی سی بی کی معاملات پر نہیں ہے یہاں پر اگر سری لنکا کی بات کروں بنگلہ جی شکٹ بورڈ کی بات کروں چلیں سری لنکا کو تو فائدہ ہے بے شک ماچز ہو نہ ہو ان کو چنک آف پول مل جائے گا کی کیونکہ سری لنکا پر ماچز ہو رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش اگر ہے تو ان کا بھی کام بنتا ہے اٹلیسٹ ای سی سی سے بات کرنا کہ ایک تو آپ پلیئرز کو فٹیگ سے گزارے ہو کہ اتنی ٹرائولنگ آپ نے رکھی ہوئے کہ پاکستان پھر سری لنکا پھر پاکستان آپ پلیئرز کو بلا رہے ہو تو یہ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ آگے آپ کو بتا ہے نیکس ٹیئر چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہونی ہے آئی سی سی نے چیمپنز ٹروفی پاکستان کو دیا پاکستان نے تو نہیں مانگی اور ایک ایسٹری ڈی جیسے آپ نے بھی کہا آپ کے سامنے پی ایس ایل یہاں پر ہوتی ہے آسٹریلیا یہاں پر آگے کھیل چکی ہے سیکیورٹی سیٹویشن آپ دیکھ چکی ہے تو اب اتنی سٹرونگ لابنگ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنی رکھتا ہے کرکٹ نیشن کے ساتھ کے جو چیمپنز ٹروفی ہے وہ شفٹ نہ کہیں ہو یا اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش آبیسلی بیسی سے ہے تو کرے گا لیکن اویس یہ کتنا انفورچن ہے کہ آپ کھیل میں سپورٹس میں کرکٹ جیسے کھیل کو جو جنٹلمن گیم جس کو کہتے ہیں اس کو اتنا گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آلٹی میٹلی آپ کا حدف تو پاکستان ہے آپ نے پاکستان کو ہر محاذ پر نقصان پہنچانا ہے بیسیکلی انڈیا کا ایجنڈا تو یہی ہے نا بلکل کلیر کٹ ہے تو اب کھیل کو تو بخش دیتے ٹھیک ہے آپ بارڈرز پر لڑتے ہیں باقی محاذوں پر لڑتے ہیں آپ جو وافر ہے آپ کا وہ کرتے ہیں آپ لیکن اس چیز کو تو ایٹل دنیا میں گیمز ہوتی ہیں کھیل آپ کو بتا ہے ہمیشہ سپورٹس نے چاہے کرکٹ کی بات کریں چیک کا بڑی ہیں جو بھی جو پاکستان اور انڈیا میں زیادہ ہاکی آن تھا کہ آپ نے دیکھا ہگر سپورٹس نے ہمیشہ دوریاں کی ختم کی ہیں آپ لوگ اپنا قریب آئے ہیں معاملات میں لیکن جب آپ پولٹیکل سٹانس بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں میں بھی بھی چینل سے بات کر کے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر پلیئرز کی میں بات کروں دونوں پلیئرز کی بات کریں انڈیا پاکستان کی تو لٹر کیا کہ آپ کو پتا ہے جو بھائیں ہیں گیس پو انٹیرم انسٹر بھی ہیں ان کا بھی پریشر آبیسلی ان کے اوپر ہوگا واقعی معاملات کا بھی کہ جی وہاں نہیں جانا کھیل لیں جو مرضی ہو جائے تو یہ سائکلوجیکلی آپ اپنے ٹیم کو بھی ڈنٹ کرتے ہو پاکستان میں جس طریقے کی کیس ٹیڈی آپ کے سامنے پی ایس ایل یہاں پر ہو چکی ہے جتنی بڑی ٹیمز یہاں پر آگے کھیل چکی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی جواز رہتا ہے کسی کے پاس کہنا کہ جی ہاں پاکستان میں آکے نہیں کھیل سکتے لیکن آئی سی سی سپیشلی چیز ہے کہ آئی سی سی کو اپنا ڈوال سٹینڈرڈ ختم کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کو اگر آپ وہ چنگ آف آماؤنٹ کی بھی بات کریں جو آئی سی ستفاہ پے کر رہا ہے اپنا ٹیمز کو تو اڈیا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ففٹی ایٹ ہے ففٹی سس پرسنٹ ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کیا کہہ سکتی ہیں آپ کے جاندر گصہ ہوتا ہے وہ اب نکل رہا ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا ٹیم کا کہ انہوں نے بھی اس چیز پر کمپلین کی ہے کہ بھائی جانے کو اتنا زیادہ چانک آف آماؤنٹ کیس لیے دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو فرنچائزز ہیں وہ ٹیمز خریدتے ہیں وہاں پر بھی ان کو کہا جاتا ہے کوچز کو یہاں تک کہ پلیئرز کو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو ہم نے نہیں کھلانا ہماری مجبوری ہے کوچز کو یہاں تک دھمکی دی جاتی ہے جو پاکستانی کوچز ہیں جو بیشہ کوئی ڈیفرنٹ نیشنلز ہیں کہ جی اگر آپ نے ہماری ٹیم کو کوچ کرنا ہے تو آپ اپنا کشمی پریمی لیگ ہو جائے آپ پاکستان سپر لیگ ہو جائے اس کی ٹیم کو آپ نہیں اپنا کوچ پھر کریں گے پھر آنرز کو بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ جی آپ پاکستانی پلیئرز کو پک نہیں کریں گے سکارڈ کے اندر تو یہ ڈیول سٹینڈرڈ تو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ آبیسلی فانانشلی ان کے پاس ہے آئی پی ایل جس میں چانک چون سے کریٹ بورٹس کو بھی جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں سپورٹس کے اندر کے آپ نے اگر اپنا کسی بھی نیشن کو چپ کروانا ہے اپنی پرفارمنسیں کرواتے ہو آپ کے سامنے ہیں کہ پی ایس ایل کو کتنا کوشش کی گئی اس کو آئی سولیٹ کرنے کی اور آج آپ کے سامنے پاکستان کی ٹیم دنیا میں نمبر ون پہ ہے وہ ایک پروپر ایک آپ کہہ سکتی ہیں پروڈ وہ ہے جس کے بارے میں پوری دنیا بات کر دی خاص کر کے پیس پیٹری کی کہ وہ تیس سوبر جو ان سے ہیں وہ ڈیڈلی ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے بلکل 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 لیکن آہ اویس اس طرح سے آپ بات کریں آئی سی سی کی اور پھر بی سی سی آئی کا جو رول ہے کیوں آئی سی سی جو ہے بی سی سی آئی سے اتنا زیادہ انفوینس ہو جاتا ہے ٹرانسپرنسی کا کیا لیول ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے اندر اور باقی ملکوں کو بھی ہو تو آو آئی پیل نے اس طرح ایک کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب پلیرز جب ان کے اندر انکلوڈ ہو رہے تھے سپوز اگر آسٹریلیا کے لڑکے چھے کھیل رہے ہیں ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان سات پلیرز کا کچھ چانک آف امانٹ ان کے کرکٹ بورڈ کو بھی جاتا ہے دارکنس کہ آپ کہیں نہ کہیں کرکٹ بورڈ کو بھی بینفٹ کرتے تو ان کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے ہمارے لیے ایک اس طرح سے آپ ان کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں دوسرا آپ کو پتا ہے کہ بیچے پھر خبریں بھی سٹارٹ ہوگی تھی آنی کہ انگلیش پیرز کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنا ایک ارب کے قریب آپ پیسے لے لیں تو آپ انگلیش اپنا ٹیم اس کو چھوڑ دیں آپ کاؤنٹیز جو اپنا آئی پیرز کو بس کھیلتے رہا کریں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی چیز جو ان سے ہرٹ کرتی ہے کہیں اور وہ چیز آپ پھر پلیرز کو اپنی طرف اٹرائٹ کرتی ہے پیسے ہیں جی ٹھیک ہے ہم کھیلنے کے لیے تھا رہے ہیں لیمیٹڈ ڈ تو وہ آپ کو پتا ہے آج کل زیادہ ویسے بھی چل رہی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ای سی سی کی آپ بات کریں ای سی سی میں جو پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انڈین ہے اگر آپ ای سی سی میں بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو پتا ہے انڈینز کا بہت زیادہ انفرنس ہے انفرچنیٹ ہے کہ ہمارے پاکستانی مینجمنٹ میں بہت کام بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد لابنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمیشہ یہ بات کرکٹ بورڈ میں یہی بات ہوتی ہے کوئی بھی چیرمن آتا ہے کچھ بھی ہے کہ اس کی کتنی سٹرانگ انٹرنیشنل میں لابنگ ہے کہ کیسے وہ اس طریقے سے لابنگ کرتا ہے کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کو اپنی طرف قائل کر کے رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جب بگ تھری تھے پہلے کوئی شور مچاتا نہیں تھا جب ان کو آجتا ہے اس تک کرکٹ بورڈ کو سمجھ میں آنے لگ پڑی کہ جی اپنا زیادہ ماچز بگ تھری کو دیے جا رہے ہیں ہم اس میں رگڑے میں جا رہے ہیں پھر جا کے ہوش آئی کہ نی ایر غلط ہو رہا ہے ہمیں شور مچانا چاہیے جیسے انگلینڈ آسٹریلیا مچا رہا ہے ان کے پیسوں کی اماؤنٹ کی چنک پر بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آئی سی سی کب تک آخر چپ رہے گا کہیں نہ کہیں پھر آپ کو کہتے ہیں بیٹے کو بھی آنکھیں دکھانی پڑے جاتی ہیں کبھی کبھی والد کو کہ بھائی کرنے کیا چاہ رہے ہو ہمارے ساتھ میرے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہو کیونکہ جتنی پول آ کرکٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر جتنے معاملات ہو رہے ہیں آپ کسی کو آپ آئیسولیٹڈ رکھ سکتے ہیں اور پھر ایک ایسے ٹیم کو ایک ایسے ملک کو آئیسولیٹ رکھنا جو ماشاء اللہ اتنی اچھی پرفارمنس ہے نمبر ون ٹیم ہے بڑی سٹرونگ ٹیم ہے تو آپ اس کے ساتھ میدان میں مقابلہ کر لیں آپ اس کے ساتھ اس طرح سے پیچھے چھپ کے پیچھے چھپنے والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ پیچھے چھپ کے پیچھے سے وار کرے یہ والے ہتھکنڈ محاصل پر کھیلے تو دنیا کے اندر وہ لیکن اس میں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ وہ میچے ہیں جس میں آپ کا کیریئر پنتا بھی اور کیریئر تباہ بھی ہوتا ہے پیلز کا کیونکہ پریشر میچ ہوتا ہے اس میں اگر پرفارمنس خدا نہ خاص تھا نہیں ہے تو آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے بہت سے اگزامپل آپ کے سامنے بالا جی آپ کو یاد ہو جو انڈیا کے فاس بول ہوتے آج تک زندگی میں نظر ہی نہیں ہے ان کو فریدی نہ مارا تھا اس کے بعد ہر بجان آپ کے سامنے وہ بھی نظر نہیں آج تک آئے تو یہ چیزیں ایک پریشر گیم ہوتی ہے یہاں پر لیکن فیلنگز بھی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جس وقت اگر کوئی انڈین پلیئر اگر ہس کے بات کر دے پاکسانی کرکٹر سے تو آپ کے سامنے کی بات ہے وہاں جو میڈیا ہے جو سٹویشن کھڑی کر دیتا ہے ابھی تو ابھی تو ان کے اپنے کرکٹ ایکسپرٹ ان کے اپنے کھلاڑی چلے کرکٹ ایکسپرٹ کو چھوڑ دیں انیلسٹ کو بھی چھوڑ دیں ان کے اپنے کھلاڑی تنقید کر رہے ہیں ایکس پیئر ان کے تنقید کر رہے ہیں کہ آپ بھی گراؤنڈ میں اس طرح سے ان کے ساتھ ہس کی ہو رہے تھے یہ تو ایڈیٹیوڈ ہی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے رائیویلری تو آبیسلی ایک کیری کرتے ہیں میں نے کبتا ہے کیونکہ یہ ایسے ماچز ہیں جس میں رائیویلری ہوتی ہے آپ کے دماغ میں ویسے جوش آ جاتا جدر بھی آپ کھیل رہے ہیں انڈیا مارے خلاف کھیل رہے ہیں لیکن اب سپورٹ سے نہیں زیادہ ہو چکی ہے یہ زیادہ لڑکے ڈریسنگ روم ایک ساتھ اپنا شیئر بھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا بتا ہے لیگز ہوتی ہیں دنیا میں وہ وہاں پر بھی آپس میں ساتھ رہتے ہیں کھیلتے بھی ہیں پ پھر اپنا روم بھی شیئر کرتے ہیں تو ایک ویسے بھی آپ کی جونسیہ وہ ایک بانڈنگ بن جاتی ہے لیکن رائیویلری آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس دن ہاریس روف کا جس طرح سے سیشان کشن سکور کر رہے تھے جب ہاریس روف نے ان کو آؤٹ کیا تو ایک بڑے غصے میں انہوں نے جونسا وہ ایک ایکسپریشن دیتے ہوئے کہا کہ نکل تو یہ چیزیں دیکھیں رائیویلری آبیسلی یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹ چھوٹی چیزوں کو لے کے چلنا پھر بیس کرنا اپنا انڈین چینلز کی طرف سے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی مجھے یاد ہے جب چیمپنس ٹرافی پاکستان جیتا تھا تو وہ دونی بچارے ہس کے بات کر رہے تھے شوئی مالک وغیرہ سے تو اس پہ بھی ان کو رگڑت یہ گیا تھا کہ جی اپنا انڈیا جنسا ہے وہ ٹورنمنٹ ہار چک ہے چیمپنس ٹرافی اور ان کو جی اپنی پڑی ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ تنک سو کہ چیزیں آنی چاہیئے لیک لیکن مشکلات ضرور ہیں آج آٹھ تریخ آج ریسٹے ہیں دس تریخوں میچ کھیلا جانا ہے پاکستان انڈیا ایک دن کا بیچ میں گیپ ہے اس دن بھی میں نے بتایا کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک تو کیونکہ اوفیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں آج آئی ایک سی سی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے آخر کریں گے یہ لوگ کیا کیونکہ جس طریقے کی وہاں صورتحال ہے وہ لگیاں میں کورز اور کورز بھی وہ لوگ نہیں ہٹا پارے کیونکہ بارش ہتنی ہے کہ بارش ہت ابھی ظاہر یا وینیو تو چینج ہوگا نہیں یہی صورتحال ابھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہی بات معاملہ ہوگا کہ پوائنٹس مل جائیں گے میچ نہیں بھی ہوتا تو یہ نظر آ رہے ابھی تک دیکھیں یہ ہی ہوگا نا آبیسلی جب میچ نہیں کھیلا جائے گا تو میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میچ نہ ہو تو آپ کو پھر نیٹر انڈرڈ پر دیکھا جاتا ہے پاکستان کو چلیں یہ ہے کہ پاکستان پہلا میچ جیتا ہے اوپر سے اچھی بات تھی کہ پاکستان چالیس آور کے اندر اند جیتا تھا تو وہ اپکا نیٹر انڈرڈ بھی اچھا کر جاتا ہے پھر وکیٹس بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں کتنی وکیٹ سے پاکستان یہ مات جیتا تھا تو نیٹر انڈرڈ تو آپ کا اس وقت اچھا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر میں بھی کرکیٹر ہوں یا جو بھی ہے جو ایک شائکینی کرکیٹر ہے اس کا بھی دل ہوتا ہے کہ میں مات دیکھوں یہاں پر آپ کو پاکستان انڈیا کا مات ہو تو آپ کو تا سنہاتا ہوتا ہے ساری روڈوں پر تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ویس آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہونے والا میچ ہے اب وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی شائکینی کرکٹ کے جزبہ جو ہیں وہ تھوڑے سے مجروب تو ہوں گے سب چاہتے ہیں کہ ایک اچھا میچ وہ ہم دیکھیں گراؤن میں کھیلتے ہوئے بابر آزم کو ان تمام کھلاریوں کو جو بڑی زبردست فارم میں ہیں ان کو بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں دعائیں ب بھی کریں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے یہاں پھر رائز پریڈکشنز چلتا ہے جو کولمبو کا ویدر چل رہا ہے ناظرین ابھی یہاں پر وقت تو ہے بریک آف ہمارے ساتھ رہی ہے